اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَزَالُ عَبْدِهِ تَقَرَّبُ عِلَيَّا بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُمْ وہ مسلسل ہمیشہ نوافل کے ذریعے چاہے نفل نماز ہو نفل روزیں ہو نفل صدقات ہو وہ کرتے ہوئے میرا خرب حاصل کرتا ہے بن نوافل حتہ أحببتو یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں پھر محبت کا نتیجہ کیا ہوتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے فَقُنتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُوا بِهِ محبت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے وَبَسَرَهُ الَّذِي يَبْسُرُ بِهِ اور میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور آگے فرمایا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا اور میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے اس کے بعد فرمایا وَرِجْ لَهُ الَّتِي يَمْشِ بِهَا میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اس کے بعد فرمایا وَإِن سَعَلَنِي لَأُعْتِيَنَّهُ اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں اور آگے فرمایا وَلَئِنِ اسْتَعَذَنِي لَأُعِذَنَّهُ اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی لَأُعْتِيهِ کا لفظ نہیں فرمایا بلکہ لَأُعْتِيَنَّهُ ضرور ضرور اسے عطا کروں گا اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگے وَلَئِن سَعَلَنِي اگر وہ کوئی مجھ سے چیز مانگے تو لَأُعْتِيَنَّهُ میں اسے ضرور ضرور عطا کروں گا اور آگے فرمایا وَلَئِنِ اسْتَعَذَنِي اگر وہ میری پناہ مانگے پناہ دوں گا نہیں بلکہ ضرور ضرور پناہوں سے عطا کروں گا تو یہ شان ہوتی ہے اولیاء کرام کی جب کوئی بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس سے کرامتوں کا ظہور شروع ہو جاتا ہے پھر وہ کسی کے عقل میں آنے والا بندہ نہیں رہتا کیونکہ اس کی آنکھ جو ہیں وہ آم لوگوں کے آنکھوں کی طرح نہیں اس کے جو کان ہیں آم لوگوں کے کانوں کی طرح نہیں ہوتے بلکہ اگر وہ شخص مشرق میں بیٹھا ہوا ہے تو مغرب میں کیا ہو رہا ہے وہ ملاحظہ کرتا جیسا حضرت عمر کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ مجید نبوی کے ممبر پر خدبہ دے رہے ہیں اور دوسری کئی میل و جانب جنگ ہو رہی ہے آپ اس جنگ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں جس طرح آج ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں لائیو تو اس دور میں تو کوئی لائیو کا تصور ہی نہیں تھا تو اولیاء اکرام کی اشان ہوتی تھی اور خبر میں بھی بیٹھے ہوئے تو باہری دنیا میں بھی تصرف کر رہے ہوتے ہیں حضرت غالباً فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ خوران مجید کی تلاوت کر رہے تھے کہاں پر خاجہ خاجکان مہین الدین چشتی حسن سنجر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ خوران مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو ایک لفظ چھوڑ گیا خوران مجید کا ایک لفظ چھوڑ گیا تو جیسے ہی آپ نے تلاوت ختم کی تو خبر مبارک سے آواز آئی کہ تم نے فلان لفظ کو خران مجید کے چھوڑ دیا تو بہرحال یہ اولیاء کرام ہوتے ہیں جو خبر میں ہوتے ہوئے بھی اپنا فیض جاری کرتے ہیں